جامعہ تلمیزی کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رسی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اییاکم و سوءا ذات البین فئنہا الحالقہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توڑ سے اور آپس کے انتشار سے اپنے آپ کو دور رکھو کیونکہ توڑ اور آپس کا انتشار یہ استرہ ہے جس طرح استرے سے سر کے بال صاف ہو جاتے ہیں اسی طرح انتشار سے انسان کے انسان ختم ہو جاتے ہیں لفظ ہے سوءا ذات البین بعض حدیثوں میں فساد اذات البین دونوں کے معنی آپس کے توڑ سے آپس کے انتشار سے اپنے آپ کو دور رکھو یہ انتشار گھر میں ہو یہ انتشار محلے میں ہو یہ انتشار مسجد میں ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے کہ انتشار کو ہلکا مت لو انتشار بہت بڑی برائی ہے برائی ہی نہیں بلکہ ایسی چیز ہے کہ جو بلکل انسان کی اندر اگر خوبیاں ہیں اچھائیاں ہیں تو وہ بھی انتشار کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے عموماً انتشار کسی دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے عموماً انتشار کسی اچھائی کی بنیاد پہ ہوتا ہے نیک جذبے کی بنیاد پہ ہوتا ہے انسان نے کسی دین کے اصول کو پکڑ لیا کسی صحیح بات کو پکڑ لیا اب بات تو صحیح ہے اس کی ذہن بھی اس کا اچھا ہے لیکن اس ذہن کا اظہار آپس کے انتشار کی صورت میں ہو رہا ہے توڑ آ رہا ہے تو فرمایا کہ جس مسئلے سے ذہن آپ کا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جذبہ آپ کا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو لیکن اس نیک جذبے سے اگر انتشار پیدا ہو رہا ہے تو جس طرح ظلم کو ہم ایک مسئلہ سمجھتے ہیں ظلم کو جیسے ایک مسئلہ سمجھتے ہیں گناہ کو ایک مسئلہ سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ انتشار کو مسئلہ سمجھو کہ یہ ایک گناہ نہیں بلکہ یہ گناہوں والا ماحول پیدا کرتا ہے گناہوں والا ماحول پیدا کرتا ہے آج ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر جگہ غربت پہ بھی بات ہوتی ہے جہالت پہ بھی بات ہوتی ہے ظلم پہ بھی بات ہوتی ہے نائنصافی پہ بھی بات ہوتی ہے لیکن انتشار پہ بات نہیں ہوتی پورا ملک اس وقت انتشار کا سیاسی انتشار کا شکار ہے پورا عالم اسلام انتشار کا شکار ہے ہمارے ہر گھر میں محلے میں آفیسز میں حتیٰ کہ مسجدوں میں انتشار ہے خود دینداروں کے درمیان لیکن اس کو ہم ایک مسئلہ سمجھیں کہ یار ایک مسئلہ ہے ہمارے جس کی وجہ سے توڑ ہیں جس کی وجہ سے دل آپس میں ایک جسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہیں اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسے مسئلہ ہی نہیں بلکہ اسے اس طرح سمجھو کہ انتشار کی بنیاد پہ اگر میرا گھر قائم ہوگا میرا محلہ قائم ہوگا میرا ملک قائم ہوگا تو یہ مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا اس لئے سب سے زیادہ فکر اس بات کی کرنی ہے اپنے دائرہ کار میں کہ میری وجہ سے میری وجہ سے توڑ پیدا نہ ہو اور علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ انسان یہ چاہے کہ جوڑ کیلئے اگر مجھے اپنے اختیارات کی قربانی دینی پڑ جائے تو میں اپنے اختیارات کی اپنے جذبات کی قربانی تو دے دوں لیکن اپنی میری وجہ سے توڑ آئے یہ مجھے برداشت نہ ہو یہ جذبہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ملک قائم کی توفیق عطا فرم